بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وجہت اقبال اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو فان بگیچہ چینل پر اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو آپ کو جو پودا نظر آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ ریو پلانٹ بولتے ہیں ریو پلانٹ بھی بولا جاتا ہے اور بوٹ بوٹ لیلی بھی بولا جاتا ہے بوٹ لیلی جو ہے وہ بوٹ لیلی اس کو جو ہے ہے وہ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ فلاور کچھ اس طرح سے آتے ہیں جیسے کشتی ہوتی ہے جیسے بحری جہاز ہوتا ہے پانی والا اس طرح کے ان میں جو ہے وہ لائٹ پرپل گلر کے پھول آتے ہیں بہت ہی لو منٹیس پلانٹ ہے میں اپنے جتنے بھی نئے گارڈنر ہیں ویورز ہیں میں سب کو رکمینٹ کروں گا کہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنے گارڈن میں ضرور شامل کریں اس میں جو ہے وہ بڑے اچھے سے کلر ہیں اوپر سے جو ہے وہ بلکل گرین ہے اور نیچے سے جو ہے وہ کچھ اس طرح سے پرپل ہے یہ دیکھیں یہ سارا نیچے سے اس میں پرپل ہے یہ دیکھیں نیچے سے جو ہے وہ پرپل ہے اوپر سے جو ہے وہ گرین ہے بڑا ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ اپنے پورٹ کو جو ہے وہ بہت جلدی اس طرح سے اپنی شوٹنگ نکال کر اس طرح سے پورٹ کو جو ہے وہ بڑھ لیتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت پھر اس کی جو ہے وہ نظر آتے ہیں دیکھیں اب ادھر سے بھی ایک برانچ نکل رہی ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی پیچھلی طرف سے بھی اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ ہینگنگ پورٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ اصل میں کچھ اس طرح کے پودے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ فل ہم سن میں نہیں رکھ سکتے جس جگہ پر بہت زیادہ گرمی ہوگی فل دوب میں ہم اس کو نہیں رکھ سکتے اس کے لیے جو ہے وہ شیڈی ایریا بہت ہی بیسٹ ہے اور اس کی جو ہے وہ شیڈی ایریا میں پھر گروس بھی اچھے سے چلتی ہے بات کی جائے سوائل کی تو ان میں جو ہے وہ آپ ساپنے گارڈن کی سوائل لیں اور کسی بھی پورٹ میں اس کو رکھیں اور اس کو لگا دیں تو اسی دن سے جو ہے وہ اس کی مظلو اس کا جو ہے وہ روٹنگ سسٹم سٹارٹ ہو جائے گا کوئی سی خات کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ہاں آپ اس کو جو ہے وہ اگر آپ اس کو دینا چاہیے تو اپنے باقی گارڈن میں سپریے کرتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ اسی حساب سے عام روٹین میں پودوں کی طرح اس پر بھی سپریے کر سکتے ہیں نہ ان پودوں میں کسی بھی قسم کا پیسٹ کا حملہ آتا ہے اور یہ گراؤنڈ کو کور کرنے کے لیے بڑے بیسٹ ہیں اگر آپ کے مطلب دیوار کے ساتھ کوئی جگہ خالی ہے تو آپ ایک جگہ پر اس کی جو ہے وہ اس کو لگاتے ہیں تو یہ بڑی جلدی جنا اپنے ایریوں کو کور کر لے گا جتنی بھی مطلب سائیڈوں سے جگہ سپیس خالی ہوگی یہ اس طرف پھیل جائے گا اور پھر ان میں جو ہے وہ لائٹ پرپل فلاور بھی آتے ہیں اس کو جو ہے وہ ہنگنگ پورٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہنگنگ پورٹ کے لیے ہے اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی یہ جو برانچیز ہیں یہ لائگی سی ہو جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ نیچے کو اس طرح سے جھک جاتی ہیں بڑا خوبصورت پلانٹ لگتا ہے پتوں کی جو ہے ان میں اس کے جو پتے ہیں وہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ فل دور میں رکھتے ہیں تو ان کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پتوں میں جو ہے وہ برنی گا جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم شیڈی ایریا کے لئے استعمال کریں گے شیڈی ایریا کے لئے یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اسے جو ہے وہ ریو پلانٹ بولتے ہیں بوٹ لیلی بھی بولتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ اس میں جو پھول آتا ہے وہ کشتی نموہ میں ہوتا ہے اور ٹرائینگل شیپ کا ہوتا ہے عام پھولوں میں تو جیسے پتیاں ہوتی ہیں پانچ پتی ہوگی چھے پتی ہوگی اس کی جو پتی ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ہے جیسے تین نکری جو ہے وہ مسلس ہوتی ہے تکون ہوتی ہے تین نکروں والی تو اس کا پھول جو ہے وہ تین نکروں والا ہوتا ہے بڑا ہی لو منٹیس پلانٹ ہے بڑا ہی خوبصورت پلانٹ ہے بس اس کو جو ہے آپ نے اوور وارٹنگ سے بچانا ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ فل دوب میں لگانا چاہتے ہیں تو ایسی جگہ پر لگائیں جس جگہ پر دو سے تین گھنٹے کی دوب آتی ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ سایہ آجاتا ہو یا پھر شیڈ کا جو ہے وہ سایہ آجاتا ہے یا درختوں کا سایہ آجاتا ہے تو اگر آپ اس کو جو ہے وہ درختوں کے نیچے لگاتے ہیں تو ہیومیٹیٹی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی گروت بہت ہی فاسٹ ہو جاتی ہے یہ پودے جو ہے شیڈی ایریہ کے ہوتے ہیں اور ان کو ہیومیٹیٹی بہت پساند ہوتی ہے ریپورٹ کی بات کی جائے تو یہ میرا پودہ جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں یہ اسی پوٹ میں لگا ہوا ہے اور اس کی جو گروت ہے وہ بھی نہیں رکی گروت بھی اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے اور اس کی جو ہے وہ جڈے یہ دیکھیں نیچے سے نکل آئی ہیں لیکن یہ دیکھیں جڈے جو ہیں وہ نیچے سے تو نکل آئی ہیں لیکن ابھی تک میں نے اس کو جو ہے وہ ریپورٹ نہیں کیا اس طرح کے پودوں کو جو ہے وہ ریپورٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی بات وارٹر کی کی جائے تو اگر آپ اس کو دو سے تین دن پانی نہ دیں تو بھی یہ چلتا ہے پانچ چھے دن تک بھی میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اگر پانی نہ بھی دھوں تو اس کے پتوں کو یا اس کی شیپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا بلکہ جو اس کی سوئل ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ اس کی سوئل دیکھیں جو ہے وہ ڈرائی ڈرائی سی رکھتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ گروتھ بہت اچھی چلتی ہے مطلب نمی ہو یا ڈرائی ڈرائی ہو لیکن اس میں جو ہے وہ گیلی نہیں رہنی چاہیے اگر آپ کے جو ہے پوٹ کی جو ہے مٹی وہ ہمیشہ گیلی رہے گی تو فنگس آنے کی وجہ سے جو اس طرح کے پودے ہوتے ہیں یہ مر جاتے ہیں اصل میں جو بہت سخت جان پودے ہوتے ہیں جن میں لکڑی ہوتی ہے وہ تو سروائیو کر جاتے ہیں وہ تو اوور وارٹری کو تھوڑا سا برداشت کر لیتے ہیں یہ جو ہیں جیسے سیکولنٹ پلانٹ ہوتے ہیں اصل میں مجھے لگتا ہے یہ ویسے تو یہ لیلی فیملی سے تلق رہتا ہے لیکن جو اس کے پتے ہیں وہ بھی سیکولنٹ کی طرح ہیں نرم نرم سے پتے ہیں اور اس جگہ پر جو ہے وہ لکڑی نہیں ہے نرم سا ٹرنک ہے اس کا بڑا یہ نرم سے اس کی جو ہے وہ نکلی ہیں شاہیں تو اس کو جو ہے وہ اوور وارٹنگ سے آپ نے بچانا ہے تو اس کی جو ہے وہ برسات کے موسم میں اس کی پروپوگیشن کی جاتی ہے پروپوگیشن کی بات کی جائے تو اس کی جو اس طرح کے جو ٹرنک ہیں اس جگہ سے ٹرنک سے جو ہے وہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ دیکھیں ایک جاڑ سی نیچے سے نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ ایک جاڑ سی نظر آ رہی ہے تو اس جگہ سے جو ہے وہ اس کے بی بی ہم کولیکٹ کریں گے جو بھی نئی شوٹنگ نکلتے ہیں اس کے نوڑ سے جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ جاڑ نکل آتی ہے تو اس کی جو ہے وہ موسمیں برسات میں آپ اس کی جو ہے وہ شیفٹنگ کر سکتے ہیں پروپوگیشن ہے جو ہے وہ اس کی بڑی آسان ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان موسیقی